تیری شان جللہ جلالہ اللہ اللہ تیری شان جللہ جلالہ میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو تیری زرے زرے میں ہے نمو تیری شان جللہ جلالہ اللہ اللہ تیری شان جللہ جلالہ تیری ذات خالق دو جہاں چلے حکم تیرا یہاں وہاں چلے حکم تیرا یہاں وہاں تیری ہر زبان پہ گفتگو تیری شان جللہ جلالہ اللہ اللہ تیری شان جللہ جلالہ جسے چاہے تُو عزیز ہے جسے تُو نہ چاہے زلیل ہے جسے تُو نہ چاہے زلیل ہے جسے تُو نہ چاہے زلیل ہے تیرے ہاتھ عزت و عبرو تیرے ہاتھ عزت و عبرو تیری شان جللہ جلالہ اللہ اللہ تیری شان جللہ جلالہ تیری قدرتوں کا شمار کیا تیری وسطوں کا حساب کیا اللہ اللہ تیری قدرتوں کا شمار کیا تیری وسطوں کا حساب کیا تیری وسطوں کا حساب کیا تُو محیطِ عالمِ رنگ و بھو تیری شان جللہ جلالہ اللہ اللہ تیری شان جللہ جلالہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں و ٹی وی یو ایچ ڈی آپ کو ہر روز ہم ایک نئے سنا خانے رسول سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں دوستو جس طرح آپ کی محبتیں ہمارے ساتھ پہلے رہی ہیں آپ جس طرح لائک اور شیئر کر رہے ہیں ہمارے چینل کو اسی طرح لائک اور شیئر کریں ہمارے ساتھ موجود ہیں حمدِ باری تعالیٰ آپ نے سنی حافظ مجدد علی صاحب مجدد بھائی کیا حال چالے ٹھیک اللہ کا بڑا احسان ہے روزے کیسے گزر رہے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے سعادت بخشی رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ ہمیں بہت روزے رکھنے کی نماز پڑھنے کی توفیق تعاف فرمائے یہ دنیا بھی اور اگلا جہان بھی ہماری خیر فرمائے مجدد بھائی نات کا شوق کیسے ہوا نات کا شوق بچپن سے یہ الحمدللہ اور یہ بڑی خوشبختی ہے ہماری اللہ یہ شوق قائم و دائم فرمائے اور سکول میں بھی پڑا کرتا تھا اور کومپیٹیشن میں بھی میں نے کافی حصہ لیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بڑا نعمات بھی میں نے حاصل کی ہے تو اللہ کا بڑا شکر ہے تو بس اب ایک ہی نام کی التجاہ ہے کہ سرکار دعالم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں سے حضر ایک اثر جو ہے ہم نے ناعت فرمائے سبحان اللہ دوستو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَارْ سَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَتِ اللَّهَ عَلَمِينَ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بیجا اللہ تعالیٰ سرکار کی صفت و سنا کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لے رکھا ہے یہ ہمارے لئے بڑے عزاز کی بات ہے کہ ہم سرکار کی ناعت پڑھتے ہیں ناعت سنتے ہیں مجدد بھائی چونکہ بچپن سے آپ ناعت پڑھ رہے ہیں سرکار کی حمد باری تعالیٰ آپ نے سنائی اگلا کلام کون سا سنا رہے ہیں اگلا ایک مدینہ کی آدمی ہے مدینہ پاک کی آدمی ایک کلام ہے بڑا خوبصورت وہ میں پڑھنا چاہوں گا سنانا چاہوں گا جی بسم اللہ اشکوں کی گزارش ہے سرکار مدینہ سبحان اللہ اشکوں کی گزارش ہے سرکار مدینہ ہو جائے میری آنکھوں کو دیدار مدینہ اشکوں کی گزارش ہے سرکار مدینہ جنت سے بھی عالی ہے مدینہ کی وہ نگری جنت سے بھی عالی ہے مدینہ کی وہ نگری پنجتن سے ہے مہکا ہوا پنجتن سے ہے مہکا ہوا گلزار مدینہ اشکوں کی گزارش ہے سرکار مدینہ صدقاغ میں حسین کا سن لیجے دعائی سن لیجے دعائی غم ٹال دو میرے ہے جو غم ٹال دو میرے ہے جو غم خار مدینہ اشکوں کی گزارش ہے سرکار مدینہ اے کاش کے مہشر میں صدا آئے شاہد اے کاش کے مہشر میں صدا آئے شاہد تم میرے ہو فرمائے وہ سرکار مدینہ اشکوں کی گزارش ہے سرکار مدینہ سبحان اللہ اشکوں کی گزارش ہے سرکار مدینہ سرکار کی خوبصورت نات پڑھ رہے تھے حافظ مجدد صاحب دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ڈویو ٹی وی یو ایچ ڈی جس طرح آپ پہلے لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اسی طرح آپ کے لائک اور آپ کے کمنٹ سے ہمیں پتا چلتا ہے ہماری حوصلہ فضائی ہوتی ہے کہ آپ ہمارے پروگرام کو کس طرح پسند کر رہے ہیں آج ہمارے ساتھ بڑی ہی فیمس آواز حافظ مجدد رضا موجود ہیں میں وقت کو ضائع کیے بغیر ان سے اگلے کلام کی طرف بڑھتا ہوں مجدد بھائی اگلا کلام کون سا سنا رہے ہیں چونکہ پتہ ہی ہے کہ مولک کے حالات کس طرح وبا آئی ہوئی ہے تو مل کر رمضان کے صدقے دعا کرتے ہیں نہ جانے کس کی زبان سے نکلا ہوا قبول ہو اور سب کا بیڑا پار ہو جائے ایک بڑا خوبصورت دعایہ کلام ہے مولا میرے مولا مولا میرے مولا یا رب تیرا منگتا ہوں جولی کو میری پر دے در کھول دے رحمت کا مولا اب ہم پہ نظر کر دے مولا میرے مولا مولا میرے مولا سب پھول ہے خوشیوں کے مر جائے میرے مولا مولا آلام کے بادل ہے پھر چھائے میرے مولا پھر چھائے میرے مولا سر پر شب غم آئی اب اس کی سہر کر دے در کھول دے رحمت کا اب ہم پہ نظر کر دے مولا میرے مولا مولا میرے مولا تُو مالک و مولا ہے داتا ہے زمانے کا صدقہ ہوتا ہم کو پنجتن کے گرانے کا پنجتن کے گرانے کا امید کا رحمت سے پھر تازہ شجر کر دے در کھول دے رحمت کا مولا اب ہم پہ نظر کر دے یا رب تیرا منگتا ہوں افلاس اور غربت کی کر دور بلا مولا یہ دور رہے یہ دور رہے ہم سے آئی جو بابا مولا آئی جو بابا مولا ظلمت کو پرے کر دے رحمت کو ادھر کر دے در کھول دے رحمت کا اب ہم پہ نظر کر دے مولا میرے مولا مولا میرے مولا دوستو جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا اور آپ کی نات ہی شہزاد کا سرمایہ ہے آپ کی نات ہی شہزاد کا سرمایہ ہے اس نکمے نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں دوستو آج آخری کلام مجدد بھائی سے سنیں گے بڑے خوبصورت لبو لہجے کے مالک ہیں مجدد بھائی بڑا خوبصورت پڑھ رہے ہیں آخری کلام مجدد بھائی جو بھی آپ سنانا چاہیں میرے آقا نے فرمایا کر تو خدمت مادی جس نے کعبہ تکڑا ہوئے تکلے سورت مادی جس نے کعبہ تکڑا ہوئے سوہاں تکلے سورت مادی ماما باجوں کیڑا سجڑوں سوہاں دل دے درد وندوں دا کنڈا جے پت رانو چوب دا درد ماما نو ہم دا کنڈا جے پت رانو چوب دا درد ماما نو ہم دا مابر گیلی کوئی شینہ جگتے ساری دنیا پھولی جیڑی ٹھنڈ دلانو پہندی جیڑی تھند دلان و خوابے اللہ تعالیٰ اس رمضان کے صدقے میری والدہ کو صحتت اندرستی عطا فرمائے لکھ ساکنے بندے دے جگے اندر کوئی ساکنے مان دے ساک ورگا لکھ ساکنے بندے دے جگے اندر کوئی ساکنے مان دے ساک ورگا کتر پاویں زمانے دا ولی ہوئے رتبہ نہیں مان دے پیران دے خاک ورگا کتر پاویں زمانے دا ولی ہوئے رتبہ نہیں مان دے پیران دے خاک ورگا تے مان دکھ اولاد دا چال دی نہیں مان دکھ اولاد دا چال دی نہیں لکھا خان کاماتے دیوے بال دیئے ماں دکھولاد دا چل دی نہیں لکھا خان کاماتے دیوے بال دیئے ماں ایک ایسا رشتہ ہے کہ گود ماں دیئے درسگاہ پہلی اتھوں زندگی دا نسبلین بندہ گود ماں دیئے درسگاہ پہلی اتھوں زندگی دا نسبلین بندہ اتھوں داتا خواجہ فرید بند کے دکھ ہی دنہ دے واسطے چین بڑھ دا جس طرح حافظ صاحب نے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ سارے اندیاں معاملوں تاندرستی اور صحت عطا فرمائے اس دن آلی پروگرام کا وقت قتم اندائی اللہ حافظ موسیقی